رحیم سب سے پہلے تو میں آج آپ کو بتاؤں کہ چیف منسٹر نے ایک اہم اعلان کیا ہے کہ جو اسکولوں کے بچے ہیں ان کو اسکولوں سے بلکل چھپٹی کرا دی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو پھیلنے کا انکیوبیشن پیریڈ یعنی کہ وہ پیریڈ جس میں یہ کسی کو لگتا ہے اور سمٹم ظاہر ہوتے ہیں دو سے تین دن ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوگا جب کروڑوں بچے گھروں پہ ہوں گے تو ان کا پھیلنے کا جو دیوریشن ہے نا کیونکہ ختم ہو چیئے گی تو یہ کم ہونے میں بہت اس کی مدد ملے گی دوسرا ہم نے یہ کام کیا ہے کہ ایک ہیلپ لائن بنائی ہے ون زیرو ڈبل تھری کسی کو کوئی معلومات دینی ہو تو وہ اس ہیلپ لائن سے ہمارے لے سکتا ہے تیسرا ہم نے اپنے تمام سرکاری ہسپتالوں میں چاہے وہ بڑے شہروں گے ہیں یا ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہیں یا تحصیل ہیں وہاں جتنے ہمارے آئی سپیشلسٹ ہیں ان کو کہا ہے کہ چوبیس گھنٹے اپنے ڈاکٹروں کو آن بورڈ کر دیں وہاں ہم نے کہا ہے کہ تمام کوئی ڈراپس پیسے تو یہ وائرل انفیکشن ہے اس میں ڈراپ کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر کہیں مریض ڈاکٹر سمجھتا ہے اور مریض کو بہت زیادہ تکلیف ہے سوزنش ہے آنکھوں میں پانی زیادہ آ رہا ہے پین ہو رہا ہے تو اس صورت میں ہم ڈاکٹر کے پاس آئیں گے تو ہم نے وہ بھی فراوانی میں ڈراپس بغیرہ مہیا کروا دیئے ہیں اور اس میں میری بس احتیاط گزارش یہ ہے کہ یہ خطرناک بیماری نہیں ہے اس سے اندھاپن ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے اس میں صرف یہ ہے کہ کیونکہ یہ ہوتی ہے ایک دو دن تکلیف ہوگی پانی سے آپ آنکھوں میں ڈالتے رہیں اور اپنی آنکھوں کو جو ہے آنکھوں میں پانی ڈال کے اس کے بعد بیس سیکنڈ کے لیے ہاتھ دھویں چاہے وہ مریض یہ والا کام کرے چاہے کوئی صحت آدمی کرے اور اینک پہنے ایک دوسرے کی چیزوں کو استعمال نہ کریں اور اگر آپ یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے مجھے پورا یقین ہے کہ یہ بیماری جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ختم کرنے میں اللہ نے چاہا تو کامیاب ہو جائیں گے